بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں محمد علید رضا اور آپ کو ویلکم کرتا ہوں اپنے یوٹیوب چینل علیف پیچن میں اور امید کرتا ہوں کہ آپ تمام لوگ بلکل ٹک ٹاک ہوں گے پہلیت سے ہوں گے تو آج ہم علیف پیچن میں کیا بنانے جا رہے ہیں ہم آپ کو بتائیں گے بات میں لیکن اس سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک میرا یوٹیوب چینل علیف پیچن میں سبسکرائب نہیں کیا اسے جلدی سے سبسکرائب کر لیجئے اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو پریس کرنا مد بھولیے گا تاکہ میری جتنی بھی لیٹس ریسپیز ہیں وہ جلد سے جلد آپ کو مل سکیں تو آئیے چلتے ہیں ریسپی کی جانی اور دیکھتے ہیں کہ آج ہم علیف پیچن میں کیا بنانے جا رہے ہیں آج ہم علیف پیچن میں بنائیں گے گاجر کی کھیر بلکل ساتھا سے سٹائل میں یہ نہ تو کوئی ریسٹورنٹ سٹائل ہوگی ناکو کمرشل سٹائل ہوگی یہ میری مانجی کے سٹائل کی کھیر ہے بلکل سادھی اور ایزی طریقے سے گاجر کی کھیر کس طرح سے بنائی جاتی ہے تو آئیے چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ یہ سادہ سی گاجر کی کھیر بنانے کے لیے ہمیں کن کن چیزوں کی ضرورت ہے آج ہم لوگ علیف پیچن میں بنانے جا رہے ہیں گاجر کی کھیر یہ گاجر کی کھیر کی وہ ٹیپیکل ریسپی ہے جو کہ میں اپنے بچپن سے لے کر تو اب تک اپنی ماں کے ہاتھوں کے کھاتا آ رہا ہوں تو یہ بہت سادھی سی اور سیمپل سی ریسپی ہے اس میں میں نے کسی قسم کی کوئی چینجی نہیں کی جس طرح میری ماں جی یہ ریسپی بناتی ہے ایز ایٹیس جو ہے یہ ریسپی میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں تو شکیر ماں نے اتنی مزے کی یہ ریسپی بنتی ہے اتنی مزے کی یہ کھیر بنتی ہے کہ آپ ایک دفعہ ضرور ٹرائی کیجئے گا گاجر کی کھیر بنانے کے لیے ہمیں یہاں پہ چاہیے دو کلو گاجر یہ دو کلو گاجر لے کہ میں نے اس کو کردو کش کر لیا دو لیٹریس میں جائے گا دودھ ایک کپ جائے گا آئل آپ اس کے جگہ پہ گھی بھی استعمال کر سکتے ہیں یہاں پہ دو کپ لیے میں نے چاول جو ٹوٹا چاول ہیں ان کو تقریباً دو تین گھنٹے سے میں نے پانے میں بگو دیا تھا دو کپ جائے گی اس میں چینی اور یہ ممپلے کیونکہ جب سے ہم لوگ یہ کھیر کھاتے آ رہے ہیں تو اس میں میری ماں چیز جو ہیں وہ ہمیشہ ممپلے بھی ڈالتی تھی تو میں آج وہی چیزیں اس میں استعمال کروں گا تو آئیے چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اس داجر کی کھیر کو کس طرح سے بنایا جاتا ہے اگر میں کی کڑاہی لے لی میں نے آپ پتیلی میں بھی بنا سکتے ہیں دیکچی میں بھی بنا سکتے ہیں تو اس میں میں نے ڈال دیا قدو کشکی ہوئی گاجریں اور ان کو میں اتنا پکاؤں گا کہ ان کا پانی جو ہے وہ خوشک ہو جائے تو پھر اس کے بعد ہم لوگ کیا کریں گے یہ میں آپ کو بتاؤں گا گاجروں کا پانی خوشک ہونے کے بعد گاجروں کو جو ہے میں نے تقریباً پندرہ منٹ ہلکی آنچ پر کور کر کے پکایا کہ سٹیم کے اندر ہی جو ہے نا یہ تقریباً سیونٹی فائی پرسنٹ جو ہے یہ گل چکی ہیں تو اب دیکھیں اس کا پانی بلکل خوشک ہو گیا ہے تو اب میں اس میں ڈال دوں گا ایک کپ آئل آپ گی بھی ڈال سکتے ہیں تو یہ ڈال کے میں اس کو جو ہے اچھی طرح سے بھولنوں گا یہ میں نے اس میں آئل شامل کر دیا اب اس کو اچھی طرح سے جو ہے میں بھولنوں گا کہ گاجروں کا جو کچھا پانے ہے وہ خطب ہو جائے میں نے آئل دالے تر اچھی طرح سے بھول لیا یہ دیکھیں کہ آئل جو ہے وہ سیپرٹ ہونا شروع ہو گیا یہ دیکھیں اب میں اس میں شامل کروں گا پانی تو یہ میں نے اس میں ڈال دیا اڑائی لیٹر پانی اور اب دککن سے کور کر کے میں اس کو پکاؤں گا کہ جب بائل آنا شروع ہو جائے گا تو پھر میں آپ کو بتاؤں گا کہ ہم لوگ اس میں کیا شامل کریں گے ابھی ہم لوگ دککن سے کور کر کے اس کو پکاتے ہیں اور پھر ملتے ہیں آپ سے تھوڑی دل کے پاس جو ہے وہ بھولنا شروع ہو گیا اب میں اس میں ڈال دوں گا چاول دو کپ چاول جن کو میں نے جو ہے وہ تین چار گھنٹے پہلے بھی گھو دیا تھا تو اس کو میں کور کر کے پکاتا ہوں تو جب چاول گھلتے ہیں تو پھر ملتے ہیں آپ سے باب میں تو چاول جو ہے وہ گھل چکے ہیں اور پانی تقریباً خوشک ہونے والا ہے تو اب ہم اس میں گھوٹا لگائیں گے تو میں تو ہینڈ بلینڈر کی مطلب سے اس کو گھوٹا لگاؤں گا تو آپ لوگ بھی ہینڈ بلینڈر کی مطلب سے جا جو ہاتھ سے ہوتا ہے تو یہ گھوٹا لگا لیا میں نے آپ نے اتنا لگانا ہے کہ چاول اور جو گاجرے ہیں وہ بلکل اس میں پیس نہیں بننی جائیں تو یہ جو ہے بلکل ٹھیک ہے اب ہم اس میں ڈال دیں گے دودھ اور دودھ ڈال کر اس کو پکائیں گے کہ کھیر جو ہے وہ گاڑی ہو جائے تو یہ میں اس میں ڈال دوں گا دو لیٹر دودھ یہ میں نے اب اس میں دو لیٹر دودھ ڈال دیا اور اس کو اب ہم لوگ جائے وہ میڈیم ہائی فلیم پہ پکائیں گے کہ کھیر جو ہے وہ گاڑی ہو جائے تو ملتے ہیں پھر آپ سے ہم تھوڑی دیر کے بعد ہماری کھیر کو پکتے ہوئے تقریباً بارہ سے پندرہ منٹ ہو گئے ہیں اور اس کی کنسسٹنسی دیکھی یہ گاڑی ہو رہی ہے تو اب ہم اس میں ڈال دیں گے چینی اور چینی ڈال کر اس کو مزید پکائیں گے کہ چینی کا پانی بھی خوشک ہو جائے اور ہماری کھیر جو ہے وہ مزید گاڑی ہو جائے تو کھیر ہماری الحمدللہ ریڈی ہو گئی ہے یہ دیکھیں یہ اس کی کنسسٹنسی ہونی چاہیے کیونکہ تھنڈی ہونے کے بعد کھیر جو ہے وہ اور گاڑی ہو جاتی ہے تو اب میں اس میں شامل کروں گا ممپلی اور اس کو مکس کر کے تو اس کا چولہ میں کر دیتا ہوں اس میں میں کسی قسم کا کھویا یا ملک پاودر یا بادام گرہ نہیں ڈالوں گا کیونکہ یہ میری ماں جی کی ایک سادی سی ریسپی ہے اس کو میں سادہ ہی رکھوں گا تو کھیر ہماری ریڈی ہے ملتے ہیں آپ سے تھوڑی دیر کے بعد اس کی فائنل لک کے ساتھ الحمدللہ ہماری جو گاجر کی کھیر ہے وہ بلکل ریڈی ہے تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو میری یہ آج کی ریسپی پسند آئی ہوگی اگر آپ کو اس میں کسی بات کی کسی سمجھ نہیں آتی تو آپ کمنٹ باکس میں کمنٹ کر کے بھی پوچھ سکتے ہیں تو اگر آپ کو میری یہ ریسپی پسند آتی ہے تو اسے ضرور ٹرائی کیجئے گا اور فیڈ بیک مجھے ضرور دیجئے گا اور اس کے علاوہ اپنے دوستوں اور فیملی میمبرز کے ساتھ شیئر کرنا مک بولیے گا تو اس کے ساتھ ہی علیف کیچن سے ولید رزا کو اجازت دی انشاءاللہ نیکس ٹائم ایک اچھی اور زبدستی ریسپی کے ساتھ دوبارہ کچھ سے حاضر ہوں گا تک تک کے لیے اللہ حافظ